یہ آج کا دوسرا آوڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اسی تاریخ میں تو میں نے شانی نزل کے تعلق سے آیت نمبر چودہ صورت البقارہ کی جو ہے کافی طویل آوڈیو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اب اس کی تفسیر کے بارے میں چند باتیں کتابوں سے آپ کی خدمت میں پڑھ کر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میں نے پڑھی ہیں وہ بتا رہا ہوں میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ میں مفسر نہیں ماذا اللہ رب العالمین میری اوقات ہی نہیں کہ میں کچھ بول سکوں اس پاک کلام کے بارے میں میں وہی آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اللہ نے جو مجھے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اس آیت کے بارے میں اس سے پہلے جو آیت گزری اس میں منافقین کے عیوب ان کے آیت بتائے گئے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں فساد پھیلاتے ہیں مسلمانوں کے سامنے چاپلوس ہی کرتے ہیں اب جو ہے ان کا ایک اور آیت بتایا جا رہا ہے کہ چاپلوس ہی بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کا مذاق بھی اڑاتے ہیں یہ منافقین کا جو سلسلہ چل رہے ہیں سب اسی میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے یہ علامات ہیں اور یہ ان میں آیت ہیں اور یہ بھی ایک اور آیت بتایا گیا ہے کہ یہ ملتے ہیں سامنے سے ایسے بولتے ہیں پیٹ پیچھے جا کر ایسی باتیں کرتے ہیں تو اس طریقے سے یہ ایک تعلق پیچھلی آیت سے ہے کہ منافقین کی ایک اور علامت ایک اور عیب بتایا جا رہا ہے اس آیت میں تو کیا عیب ہے یہ مسلمانوں سے ملاقات کرتے ہیں لقو جو ہے یہ سب کو پتا ہے ملاقات کے بارے میں اتنا سب ہی کو پتا ہے ملاقات کیا ہے ملتے ہیں جب کافروں مسلمانوں سے جب ملیں جب ملتے ہیں تو قولو آمنہ کہتے ہیں کہ لقو جو نا آمنو قولو آمنہ ہم کہتے ہیں ہم ایمان لائے اب یہاں پر یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ پھر سے ایمان لائے کیوں بول رہے ہیں پہلے تو انہوں نے دعویٰ کیا تھا نا مسلم کلمہ پڑھ رہے تھے نا مسلمانوں کے ساتھ نمازیں بھی پڑھ رہے تھے پھر واپس یہاں پر تو اس پر یہ تھا کہ یہ کہا ہے مسلمانوں کو یقین دلانا چاہتے تھے کہ ہم جو پہلے جو نفاق پڑھتے وہ تو ہم نے چھوڑ دیا اب ہم صحیح ایمانوں میں ایمان لے آئے یعنی اتنا یعنی جھوٹ ہے تو اسی نفاق پر اسی منافقت پر قائم ہے لیکن مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اب اب جو ہم نے سچا ایمان قبول کر لی ہم سچے ایمان والے بن گئے مسلمانوں سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے مسلمانوں سے ملے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اب یہاں سے وَإِذَا خَلَو خَلَو کے بارے میں کافی یعنی ڈیٹیل ہے کہ علاقے ساتھ آیا تو کیا مطلب ہے تمام وہ نحوی قوائد ہیں ان کو بس ایک یہاں پر جو میننگ لیا جا رہا ہے وہ یعنی تمام قرآن پاک میں کن کن معنوں میں استعمال کیا گیا وہ آیات بھی لکھی ہوئی ہیں ان کو میں آگے بڑھ جاتا ہوں یہ سمجھ لیں کہ بس یہاں پر جو معنی لیا ہے اس سے یہ کہ جب اپنے شیطانوں سے ملیں یا یہ بھی لیا گیا ہے کہ جب ان کے ساتھ تنہائی میں ہوں جب اکیلے ہوتے ہیں ابھی پہلے شیطان کہا گیا وہ دیکھیں الا شیاطین جب اکیلے ہوتے ہیں جب ملتے ہیں اپنے شیطانوں سے وہ یہاں پر دیکھیں ملاقات پہلے کہا گیا قرآن پاک کا اجازد دیکھیں یہاں ملاقات اور یہاں خلو مسلمانوں سے سب کے سامنے مل رہے ہیں سامنے مل کر چاپلوسی کر رہے ہیں اور خلو جب تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں حضرت جی کے ساتھ خاص اپنے گروہ میں بیٹھتے ہیں گروہ میں بیٹھتے ہیں جب خاص لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کیا حرکت کرتے ہیں مسلمانوں کے سامنے بڑی چاپلوسی ارے واہ آپ تو ایسے ہیں آج بھی ہیں منافقین دیکھ لیجی آپ یہ سلح کلی والے ہوتے نا جو منافقین یہ ادھر آئیں گے تو آہا آپ لوگ تو بہت اچھے ہیں کیا کام کر رہے ہیں آپ لوگ اتنا علمی ہے اور جیسے ہی اپنے گروپ میں پہنچے اپنے شیطانوں کے پاس پہنچے یہ قرآن ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے تو وہاں پر ان کا رنگ بدل جاتے ہیں الگ ہی ہو جاتے ہیں پھر وہ کیا ہوتھ کرتے ہیں وہ آگے آئے گا اب پہلے یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کہ ملاقات کے اپوزٹ میں خلعہ لائے گیا تنہائی لائے گیا یعنی کتنا قرآن پاک کا اجازت کہ مسلمانوں کے سامنے جب سب کے سامنے ملتے ہیں تو ایسے تنہائی میں ہوتے ہیں تو ان کا رنگ یہ ہوتا ہے سبحان اللہ اب شیطان کہا گیا الہ شیعاتین اس کے بارے میں کافی اقوال ہیں یہ کہا گیا کہ شیطان سے مراج جو ہیں پانچ لوگ ہیں یعنی اور بھی اقوال ہیں یہاں پر پانچ نام لیے گئے ہیں یہ پانچ نام اس لیے لیے گئے کہ یہ پانچ لوگ جو تھے یہ کاہن تھے نجومی ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ یہ لوگ ان ایسا سمجھتے تھے کہ ان کے پاس غیب کا علم ہے یہ علم غیب بتا دیتے ہیں غیب کی چھپی باتیں بتاتے ہیں لوگوں کو مرض سے اچھا کر دیتے ہیں بیماریاں دور کر دیتے ہیں اب یہاں پر یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ہر کسی کو علم غیب نہیں ہوتا اللہ والوں کو اللہ عزواجل عطا کرتا ہے وہ دوسری بات ہے پر یہ یہاں پر جن کا ذکر ہو رہا ہے مشرقین کفار یہاں تک کے فاسق و فاجر ان کے پاس بھی کوئی علم وغیرہ نہیں ہوتا ہے ہوتا کیا ہے ان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے پہلے ان پانچوں کے نام سن لیجئے بنی قریضہ میں قاب بن اشرف بنی اسلم میں ابو بردہ اور جہینہ میں عبد الدار اور بنی اسد میں عوف ابن عامر اور ملک شام میں عبداللہ ابن اسود یہ پانچ لوگ ایسے مشہور تھے کہ ان لوگوں کے پاس لوگ چلے آتے تھے کہ ہمارا ایسا ہے ایسا ہے آج بھی ہمارے آس پاس میں ہیں ایسے کچھ جو مسلمان علم والے ہیں جن کو واقعہ اللہ نے نوازا ہے اور جن کے پاس علم ہے تو وہ الگ بات ہے وہ تو ضروری وہ تو بالکل سنتوں سے ثابت ہے پر غیر مسلموں کے پاس جانا اور ان کے بتائے ہوئے مشرکانہ منتر وغیرہ کا جاپ یا دھاگہ وغیرہ لے لینا یہ سب غلط بلکہ اگر مشرکانہ منتر وغیرہ پڑھ دیئے تو ایمان بھی ختم تو یہ سب بالکل نہیں کرنا چاہیے اچھا کچھ ہوتا یہ کہ وہ دکھا بھی دیتے ہیں کچھ باتیں صحیح بتا بھی دیتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ اس وقت میں بھی تھا عربوں میں بھی آج بھی ہے کہ ان لوگوں کے پاس اس وقت میں بھی عربوں کے پاس بھی شیطان جسے کہہ لیجئے یا ناپاک جن جیسے ہم لوگ آج کل کی زبانوں میں کہتے ہیں تو یہ ان کے قبضے میں ہوتے ہیں اور یہ کچھ اپنی شعبدے بازیاں دکھاتے رہتے ہیں لوگ اس پر یعنی متاثر ہو جاتے ہیں کہ ارہی تو واقعی کام ہو گیا آج بھی ہیں شعبدے دکھانے والے ہیں کچھ باتیں ہو بھی جاتی ہیں امتحان ہوتا اللہ کی طرف سے ہمارے ایمان کا کہ تمہارا ایمان کتنا مضبوت ہے آج مشرقین بھی کرتے ہیں ہندووں کے پنڈی تو اگر ابھی دکھاتے ہیں شعبد کام ہو گیا ہوتا ہے ان کے پاس سمجھ لیجئے جن ناپاک جن وغیرہ قبضے میں ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے لوگ حرکتیں کرتے ہیں تب یہاں پر مومنین کو یہ چاہیے کہ ان سب چیزوں سے متاثر نہ ہو کام انہی کے پاس جائیں جہاں جو اللہ والے واقعی ہیں جو دیندار ہیں جو پرہزگار ہیں جو واقعی جنہ اللہ نے علم اتا کیا سب سے بڑی بات جو نمازی نماز کے بغیر کوئی نہیں ہے یہ سمجھ لیجئے دیندار سبیوں مطلب سب سے پہلے نماز ہے نماز چھوڑ کر کوئی اگر کچھ کرتا تو پھر وہ کسی کام کا نہیں ہے اب جو ہے اس وقت میں بھی یہ تھا کہ یہ پانچوں جو تھے بڑے بڑے کام کیا کرتے تھے تو شیطان سے مراد یہ لوگ بھی ہیں کہ یہ بھی منافقت میں شامل تھے کھلے کفر بھی کرتے تھے یا شیطان سے پھر یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ شیطان میں یہ اوپر جو پہلے گزرے سور اعوذ باللہ من شیطان رجم اسمت شیطان کی تفصیل میں نے عرض کی ہے مختصر یہاں کہتو کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی کہ دور شیطان یعنی دور تو شیطان بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے یہ بھی حق سے دور ایمان سے دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہر نیکی سے دور ہیں یہ لوگ تو اس لئے یہ بھی شیطان یہاں کہا گیا یہ اپنے شیطان اس لئے کہا گیا کہ جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں یہاں پر یہ پتا چلا کہ شیطان صرف جینوں میں ہی نہیں ہوتے شیطان انسانوں میں بھی موجود ہوتے ہیں شیطان یہاں قرآن پاک کہہ رہا ہے وہ لوگ جا کر کس سے ملے اپنے سرداروں سے نا اپنے دوستوں سے ملے الگ ہوئے منافق نالگ ہوتے ہیں تو یہ کہا گیا اپنے سرداروں سے ملتے ہیں جب اپنے گروپ والوں سے ملتے ہیں انہیں شیطان کہا گیا تو شیطان اگر کسی کو کسی منافق کو اگر آج کوئی شیطان کہتا ہے ابلیس کہتا ہے تو غلط نہیں کہتا ہے قرآن پاک نے بتایا قرآن پاک نے سکھایا قرآن کی بتائی ہوئی تعلیم یہ ہے کہ انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں جو منافق ہیں اور شیطان ہے یہ قرآن بتا رہا ہے تو اس پر اتنا واویلہ مچانے کی ضرورت نہیں یہ سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے منافقہ چھوڑ دیجئے پک یہ مومن بن جائیے آپ کو بھی ہم قبول کر لیں گلے لگا لیں گے انشاءاللہ تو اب یہاں پر یہ جملہ آپ دیکھتے چلیں کہ جب کھلے میں ظاہر میں ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے آپ کے جیسے ایمان والے ہیں یہاں پر دیکھیں پہلے کتنا پیار آئے یعنی اللہ عز و جل کا یہ قلام اتنا جس میں جتنا سوچی اتنا کم ہے وہاں پر آئے تو کیا کہتے ہیں اننا معکم صرف اتنا کہا کہ یعنی مسلمانوں کے پاس آئے تو کہا آمننا قولو آمننا بس قولو آمننا اتنا ہی کہا یہاں پر آئے تو اننا معکم یہاں پر اننا کے ساتھ زور دیکھ کر کہا رہے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں وہاں پر مسلمانوں کو خالember صرف ایمان ہو ہم ایمان لائے جیسا تمہارا ایمان ہے ویسا ہمارا ایمان اب یہاں آ کر ہم تو تمہاری ساتھ ہیں زور دیکھ کر کہہ رہے ہیں ہم کو غلط میں سمجھ ہم تو ان کے ساتھ جا رہے ہیں تو غلط میں سمجھو ارے ہم تو بالکل تمہارے ہی ساتھ ہیں جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہے جیسے ہمارا پہلے جو نفاق بھرا ہوا تھا ہم بالکل یہ ہم جو ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ میں ہم شامل ہو جاتے ہیں تو اس سے غلطی مت کرو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں پکے تمہارے ساتھ ہی ہیں کتنا انہیں قرآن پاک نے فرمایا کہ یہ منافق ان مسلمانوں کو بالکل حکیر سمجھتے تھے وہاں کہیں یہ تو بھولے بھالے ہیں خالی بھول دیں گے نا کہ ہم لوگ ایمان لے تو مان لیں گے یہ لوگ اور یہاں پر تشدید کے ساتھ یعنی شد امت کے ساتھ کہ یہ مانیں گے نہیں یہ کفار جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ان کے ساتھ گھوم رہے ہیں تو یہ تو ان کو یقین دلانا پڑے گا یقین نہیں آگا یقین دلانے کے لیے زور دکر کریں گھبراو مت ہم تمہارے ساتھ ہیں پکے تمہارے ساتھ ہوا لیں یہی آج بھی ہوتا ہے نیاز بھی کھا لیں گے اور پھر جب ہوں آرے یا تو انہیں تو نیاز کھایا ہے تو تو حرام کھا کر آ گیا آرے یار تو انہوں کو دکھانے کے لیے انہوں کو بتانے کے لیے کرتا ہوں میں تو ہوں پکا تمہارے ساتھ ہوں یار کیوں فکر کرتے ہیں پکا دیواندی ہوں پکا اہلی حدیث ہوں میں تو خالی انہوں کو اپنے طرف کھیچنے کے لیے سب کرنا پڑتا ہے دیکھیں تاریخ جمعیل کا آوڈیو بھی منشور ہوا ہے پھیلا تھا وائرل ہوا تھا کہ اس نے صاف اقرار کیا میں جو سب بیانات کرتا ہوں یہ فضائل والے صحابہ والے رسول کے فضلت والے یعنی بریلویوں کو بول رہا ہو کہ کتنے بریلوی خاندان آگے دیوبندیوں میں شامل ہو گئے دیوبندیت کی میں پھیلا رہا ہوں دیوبندیت تو یہ منافقت ہی تو ہے نا یہ اچھا اہلیں سننا چاہتے ہیں باباں کے دوحل کھلے عام چلا کر کے یہ غلط ہیں ہر ہمارا ہر عالم کھل کر بولے گا کیوں کیونکہ سچے ہیں اور یہ نفاقت منافقت کے ساتھ نفاق کے ساتھ دیرے دیرے زہر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کیوں انہیں پتا ہے کہ اگر کھل کر آگے تو کوئی ان کو پوچھے گا بھی نہیں دیرے دیرے زہر شہد میں ملا کر زہر پلاتے رہتے ہیں تو یہ منافقت کی باتیں ان کی آج بھی موجود ہیں اس وقت بھی تھی آج بھی ہیں مومنوں کے سامنے بس ہم ایمان لائے اور یہاں آقا شد امت کے ساتھ بلکل زور دکھر کہہ رہے ہیں ہم تو تمہارے ساتھیں کیوں فکر کرتے ہو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ہیں تو یہ ان کا جو آگے کا اور معاملہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے آڈیو میں سمات کریں گے اللہ حضرت ہمیں منافقت سے اور منافقوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے سچا پکا ایمان پروردگار ہم سب کو عطا فرمائے ہمارے ایمان